اسلام علیکم ناظرین ورگو اور سیجیٹریس زورڈک سائن دو ایسے بروج ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دولت ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے البتہ اگر یہ لوگ کامیاب نہیں ہو رہے ہوں تو یقین ہے اس میں ان کی کمزور حکمت عملی مین وجہ ہو سکتی ہے روپے پیسے اور دولت کو بڑھانے کے لیے اگر یہ لوگ اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق کاموں کا انتخاب کریں تو یہ لوگ بہت جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ سے برسملا اور برج کاؤس کے بارے میں ایسی معلومات شیئر کی جائیں گی کہ ان کے بلبوتی پر یہ لوگ بہت جلدی اپنے مالی اساسوں میں اضافہ محسوس کر سکتے ہیں لہذا اگر آپ کا زورڈک سائن دل کو یا سیجیٹریس ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضہ عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو رائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے محزیز خواتی محضرات ورگو یعنی برسملا سے وابستہ افراد کا شبار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو باعمل اور پریکٹیکل ہوتے ہیں یہ لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت دولت کمال لیتے ہیں لیکن اس دولت کو جمع کرنے یا خرج کرنے کا ان اثار ان کے جذبات کو کٹرول کرنے پر ہوتا ہے بعض اوقات یہ لوگ آہستہ روئی سے کام لینے کے بجائے بھاری رقم لگا کر ایک لمبی امید بہن دیتے ہیں یہ لوگ بے ایمان اور گمراہ لوگوں کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ رات و رات دولت کو دو گناہ کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں لہذا ان افراد کو اپنی فطرت کو قابو میں رکھتے ہوئے نامناسب پروجیکٹس کو نظر انداز کرنا چاہیے کبھی کبھی کسی منصوبے میں فائدے کے ساتھ ساتھ اس میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ان کے کردار کی ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ اکثر برگو خواتینو حضرات ایسے چیزوں پر اپنی رقم خرج کر دیتے ہیں جن کی دراصل ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی لہذا ان کو ایسے معاملات میں خرج کرتے ہوئے موطات رہنا چاہیے خریدتے وقت یہ ضرور سوچا کریں کہ کیا فی الحال آپ کو ان چیزوں کی اشہد ضرورت بھی ہے سمبلہ خواتینو حضرات زیورات اور نفیس چیزیں خریدنے میں مگن رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنے کام کی جگہ پر بیکار فرنیچر اور دیگر بے شمار آلات رکھتے ہیں یہ لوگ اکثر ماحول کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے بڑی رقم خرج کر دیتے ہیں لہذا ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب تبدیلی کی بہت زیادہ خواہش پیدا ہو تو معمولی تبدیلی پر ہی صبر کر لیا کریں سمبلہ افراد کے ساتھ روپے پیسے کے معاملے میں ایک ٹرائیڈی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بغیر تحقیق کے قانونی دستاویزات پر دستخط کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ان میں ایک یہ رجحان بھی پائے جاتا ہے کہ معاہدے کی خلاف برزی کرنے کے باعث اکثر مقدمات میں ملبس ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایک قسم کی گلتیوں سے پرہیز کریں اور معاہدوں کے متعلق مسلسل قانونی مشبر لیتے رہیں سمبلہ افراد کے خاندان کے افراد کے ساتھ کوئی نہ کوئی الجھاؤ چلتا رہتا ہے اور اگر یہ مصبت ہو تو براست مل جاتی ہے لیکن اگر منفی رجحان پایا جائے تو کچھ ایسی پیچیدیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے ان کا دیوالگا نکل سکتا ہے سمبلہ افراد کے لیے دولت کمانے کے امکانات بہت شاندار ہوتے ہیں اور خواہ یہ کوئی بھی پیشہ اختیار کریں اس میں زبردست کامیابی حاصل کر سکتے ہیں لیکن جوش کے بجائے انہیں ہوش سے کام لینا چاہیے اور جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے کچھ سیف کرنا چاہیے سمبلہ افراد اپنے خیالات کا اظہار انتہائی وضاحت سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر کام کی تفصیل میں جانے کا شعب بھی ان میں پایا جاتا ہے اور بڑی حد تک تخلیقی صلاحیتوں کے بھی مالک ہوتے ہیں البتہ ان کے ذہن میں بیاک پاکت بہت سے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اگرچہ یہ ایک پاکت میں ان پر عمل درامت کرنے سے کاسے رہتے ہیں ان کے پسندیدہ شعبے اکاؤنٹ سے متعلقہ کام گوٹلنگ جائدات کی خرید و فروخت بک سٹور اور ڈریس ڈیزائننگ بہت مناسب ہو سکتے ہیں سملہ خواتین میں ایک خوبی دی دوسری بروڑ کی عورتوں میں نہیں پائی جاتی پوجہ ہے کہ سملہ خواتین کاروبار میں بہت زیادہ کامیاب رہتی ہیں زور خطابت عویت حافظہ اور شاندار شخصیت سملہ افراد کی خصوصیات میں شامل ہے یہ لوگ زبان دانے یوزک اور کمرشل مصنوعات پر تعلیم کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں یہ لوگ بہت بہترین لائبریڈین ہوتے ہیں اور تعلیم میں ایکزیکٹیو پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں کانونی اور طب کی شعبیں سملہ افراد کے لیے بہت مناسب رہتے ہیں انجینرنگ بھی چھاندار شعبہ ہے ریڈیو ٹیلی فون اور میکینیکل لائنز بھی ان کے لیے اچھی رہتی ہیں اصولی طور پر سملہ شخص ایک اچھا ایکٹر یا کلاسیکل موسیقار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ لوگ اچھے ایڈمنسٹریٹر اخواری موسنف اچھے ایڈیٹر یا پروف ریڈر بن سکتے ہیں سملہ افراد اپنی شخصیت کی وجہ سے ایک کامیاب سیلز مین بن سکتے ہیں البتہ ذاتی طور پر یہ سیلز مین بننے کے بجائے سیلز مینجر بننا پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ تمام شعبے ایسی شعبے ہیں جن میں یہ دن جگنی اور رات جگنی ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ بے انتہا دولت اور روپیہ پیسہ کما سکتے ہیں محبت کے معاملے میں اتنے دانشمن نہیں ہوتے جتنے دولت کے معاملے میں ہوتے ہیں یہ لوگ صحافت یعنی جنرلیزم میں اختیار کرے تو اس میں ان کی کامیابی یقینی ہے اگر یہ لوگ سیاسی کھیل میں حصہ لے تو سیاست کی بسات کو پلٹ سکتے ہیں اور خود کو آلہ عدو تک لے جانے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں دولت کے معاملے میں یہ لوگ چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود بھی خوشکسمت رہتے ہیں یہ افراد گھوڑے کی طرح میں تھی اور ہارڈ ورک ہوتے ہیں چیلنجز قبول کرنے کی انہیں عادت ہوتی ہے اس کام میں ہارڈ ڈالتے ہیں اسے مکمل کیے بنا نہیں چھوڑتے ان کی یہ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تجربہ حاصل کر لینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک وقت میں کئی کام شروع کر دیتے ہیں اس لحاظ سے انہیں ہر فند مولا بھی کہا جا سکتا ہے یہ افراد پریکٹیکل شعبوں میں کامیاب ہوتے ہیں ان میں بعض بہت اچھے لکھاری اور عدیب ثابت ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے شعبے میں بھی اپنے ساتھ کے لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں بعض ایڈیٹرزنز غیر ممالک میں اپنے وطن کی نمائندگی بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں اگر سرکاری ملازمت میں ہو تو بہت جلد ترقی کر لیتے ہیں اور اگر بزنس لائن میں ہو تو کاروبار میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں جنگ جوانہ ذہنیت کے ساتھ سفر کے شعب میں اور ہلال ایمر یعنی ریڈ کراس کے شعبوں میں کام کر سکتے ہیں فلسفیانہ تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے شعب میں مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ حاصل کر سکتے ہیں کینگ فوڈ اور کراٹے کے شعبے بھی ان کے لیے یونیک شعبے ہوتے ہیں کانسٹریکشن، انجین رنگ سٹیٹ ڈیویلمنٹ اور آرکیٹیکٹ کے شعبے میں بھی ان کے لیے بہت دولت شعبی ہوتی ہے فائر فائٹنگ کا کام بھی ان کے مزاج کی عین مطابق ہوتا ہے سپورٹس کی مناسبت سے گھوڑوں کی دوڑ پولو، پنچنگ اور ریسلنگ کے ذریعے جنوروں کو کابو کرنے کے شعبے بھی ایسے شعبے ہیں جن میں یہ نام پیدا کرتے ہیں اور انہیں عزت و اترام اور فیم ملتا ہے جس میں روپے پیسے اور دولت کی حوالے سے بھی ان کے لیے فوائد سے بھرپور مواقع ہوتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی کاؤس فرد کے لیے دھن دولت اور روپے پیسے کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ اشعبہ ایڈویٹائزنگ ایجنسیز وقالت تجارت درس و تدریز صحابت سیاست نشروعشات سیویل انجیننگ دواز سازی اداکاری سرکاری ملازمتیں فنون لطیفہ معلم ہونا یعنی ٹیچنگ کا شعبہ گائیڈ فلاسفر خطیب ہونا بینک کی ملازمت مذہبی ادارے تعلیمی ادارے بک میکنگ اور ٹریفک پولیس ایسے شعبے ہیں جن میں یہ لوگ بہترین کا ترکی دکھاتے ہیں یہ شعبے ان کے لیے ایسے شعبے ہیں جن میں یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور انہیں مالی استحقام بھی نصیب ہوتا ہے کاؤس افراد کو چاہیے کہ روپے پیسے کے معاملے میں فضول خرچی سے اجتناب کریں ان لوگوں کی خوشبختی یہ ہوتی ہے کہ جس شعبے کو بھی دل سے اپنائیں اس میں ترقی اور کامیابی کے امکانات بہت جلدی روشن ہو جاتے ہیں روپے پیسہ ان کے بہت جلدی قریب آ جاتا ہے اور بعض کاؤس افراد کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ دولت ان کی عاشق ہوتی ہے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو